دوسری بات کسی انسان کا قتل کر تیسری بات والدین کی نافرمانی کر حضور یہ جب فرما رہے تھے تو حضور نے ٹیک لگائی ہوئی تھی جب یہ چوتھی چیز بیان فرمانے لگے تو حضور ٹیک چھوڑ کے آگے ہو گئے یہ کتنی اہم بات ہے فما سن لو جھوٹی بات کرنا تو جو گناہ بڑے بڑے ہیں جہنم میں لے جانے والے ہیں حلاق کر دینے والے ہیں یہ چار گناہ ان میں سے بھی آگے پڑے ہیں جھوٹوں پر اللہ تعالیٰ نے لانت کی ہے لانت اللہ علی القاضبین باقاعدہ جھوٹوں کا ذکر کر کے ان پر لانت کی گئی ہے اس لئے مومن اپنی زندگی کے اندر سچ ہی بولتا ہے ہاں کبھی وہ ایسے مشکل وقت پر پس جائے کہ یہاں اس کے لئے جان بچانا مشکل ہو تو وہاں اس کو اجازت فراہم کی گئی ہے کہ اگر کسی عزف کے تلف ہونے کا یا جان کے زائع ہونے کا ڈر ہو تو بعض مواقعوں پر اسے اجازت دی گئی ہے یا دو آدمیوں کے درمیان صلح کرانا پڑ جائے تو اس وقت آپ کو ایسی بات بولیں کہ یار میں فلان سے ملا تھا وہ تیرے بارے اتنے اچھے جذبات رکھتا ہے اور تمہاری خامخواہ کی لڑائی ہے اس کے دل میں تو کچھ بھی نہیں ہے اس سے تو یہ یہ مجھ سے باتیں کی ہیں تو وہ کہے گا نہیں نہیں میرے دل میں بھی کچھ بھی نہیں ہے پانچ ساتھ باتیں وہ بھی کرے گا پھر تو یہ اس کو جا کے بتائے گا کیونکہ وہ تیرے بارے تو یہ کہہ رہا ہے تو آپس میں دونوں جڑ جائیں گے قریب پہنچ جائیں گے لیکن وہ سچ جو دونوں کو آپس میں توڑ دے دو انسانوں کی تفریق کر دے تو وہ سچ بھی نقصان دے اس لیے مقصد خیر ہے مقصد بھلائی ہے تو ہمیں سچ بولنے کی تلقین کی گئی ہے یہ بھی اشارت فرمایا گیا کہ سچ انسان کو نیکی کی طرف لے جاتا ہے اور نیکی انسان کو جنت کی طرف لے جاتی ہے اور اس کے برعکس جھوٹ انسان کو گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ انسان کو جہنم کی طرف لے جاتا ہے یہ اندر کا اتمنان ہے یہ باطن کی روشنی ہے ولکزب وریبہ جو کزب ہے جو جھوٹ ہے وہ عدم اتمنان ہے بیچینی ہے استراب ہے ہر وقت ایک کھٹکہ لگا رہتا ہے میرا جھوٹ فکڑا نہ جائے تو اپنی زندگی کو ہمیشہ سچ سے مزین کیجئے سچوں کے ساتھ ہونے کا کہا گیا سچ کے ساتھ رہنے کی تلقین کی گئی سچ تمانیتِ قلب کا سبب ہے سچ نیکی کی طرف لے جاتا ہے نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے جھوٹ ریبہ ہے باطن کی غلازت ہے اور فرشتوں کی دوری کا سبب اور ذریعہ ہے اور رب کی رحمتوں سے بندے کو دور کر دیتا ہے اللہ سچوں کو پسند کرتا ہے جھوٹوں کو پسند نہیں کرتا تو یہ تھوڑی سی زندگی اللہ نے جو ہمیں ودیت کی ہے اس کو سچائی کے ساتھ اگر ہم گزاریں گے تو ہماری زندگی تمانیت کے نور سے ہمیشہ منور ہو کے گزریں گے ہم ایک راحت بری زندگی گزاریں گے لیکن اگر ہم جھوٹ بولیں گے تو پھر جھوٹ سے ہماری زندگی کے اندر جو ہے وہ ایک تنگی ایک اس طرح بریک بیچینی ہوگی جو کبھی بھی ہماری زندگی